ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV کینیڈا بھر میں محلی کورونا وارس کے وار تیزی سے جاری حلاکتیں 20,088 ہو گئی آنٹیریو میں وارس کی تیسری لہر کا خطرہ ٹورنٹو میں سردی کا راش برقرار شہر میں جاری سردی کا الڑ ختم کر دیا گیا ویکنڈ پر شہر کا کم سے کم درجہ حرارت منفی 12 جبکہ زیادہ سے زیادہ منفی 5 رہے گا کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹورو کے بیان کو سابق امریکی صدر کے مواقضے کا اہم حصہ بنا دیا گیا ٹورو کے بیان کو مواقضے کی کاروائی میں اہم حصے کے طور پر بیان کیا گیا ایوان دمائندگان کا کہنا ہے کہ کیپٹال ہل حملے سے امریکہ کی ساخھ متاثر ہوئی انٹیریہ حکومت کا مارچ کی چھٹیاں بارہ اپریل تک منصوب کرنے کا فیصلہ فیصلہ کمیونٹری ٹرانسمیشن کو محدود کرنے کے لیے کیا گیا وزیر تعلیم کہتے ہیں ماہرین کے مشوروں کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے امریکہ میں 130 سے زائد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں حادثے میں چھے افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے واقعہ بارش اور طوفان کے باعث سڑک پر فسلن کی وجہ سے پیش آیا ٹرم نے ارکان کو مظاہرین کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا مواقضے کی کاروائی کے دوران ڈیموکریٹس کے دلائل دھابہ بولنے والے نائب صدر پینس کو زدو کوپ کرنا چاہتے تھے کورونا وارث سے دنیا بھر میں دس کروڑ بیاسی لاکھ سے زائد افراد متاثر تیس لاکھ سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے کورونا وارث کی تین نئے اقسام تیزی سے پھیل رہی ہیں کالا ہرن شکار کے سلمان خان کے خلاف راجستان حکومت کی درخواست مسترد سلمان خان کی جانب سے مداہوں کا شکریہ ادا کیا گیا ہے بگ بولز فورٹین روبینا دلیگ کو ہی جیتنا چاہیے بپاشا باسو کہتی ہیں کہ میری نیک خواہشات اور دعائیں روبینا دلیگ کے ساتھ ہیں شو کے سامعین روبینا دلیگ کو شو کی اپتدہ سے ہی بہت سپورٹ کر رہے ہیں ہیر لائز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائر ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے رلائیبل، ٹرسٹوردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کنیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مچموعی تعداد 8,17,163 تک جا پہنچی جبکہ ہلاکتیں 21,088 ہو گئیں مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مچموعی تعداد 8,17,163 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں 21,088 ہو گئیں جبکہ 7,58,388 افراد سے حتیاب ہو چکے ہیں کیو بیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبہ بھر میں کرونا وائرس کے مچموعی کیسز کی تعداد 2,73,847 ہے جبکہ صوبہ میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 10,149 تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس کی تیسری لہر کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے جس کے لیے آنے والے دنوں میں موڈلنگ بھی جاری کی جا سکتی ہے جبکہ صوبہ میں وائرس کی نئی اقسام کے پھیلاؤ کا بھی خدشہ ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 2,82,511 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 6,614 ہے کینیڈین صوبہ البرٹا میں 1,27,921 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 17,44 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں 72,305 افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبہ میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,278 ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حالیہ ویکنڈ پر ٹورنٹو میں بادل چھائے رہیں گے جبکہ برف پاری کا بھی امکان ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ٹورنٹو میں سردی کا راج برقرار ہے شہر میں شدید سردی کا الرٹ جاری کیا گیا تھا جسے اب ختم کر دیا گیا ہے آنے والے دنوں میں شہر میں سردی کا سلسلہ جاری رہے گا اس ویکنڈ پر شہر کا کم سے کم درجہ حرارت منفی بارہ جبکہ زیادہ سے زیادہ منفی پانچ رہے گا محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حالیہ ویکنڈ پر شہر میں بادل چھائے رہیں گے جبکہ برف باری کا بھی امکان ہے ہفتے کے روز شہر کا کم سے کم درجہ حرارت رات کے اوقات میں منفی دس جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت دن کے اوقات میں منفی نو رہے گا دن کے اوقات میں منجمد بارش اور رات کے اوقات میں برباری کا بھی امکان ہے اتوار کے روز شہر میں بادل چھائے رہیں گے جبکہ کم سے کم درجہ حرارت رات کے اوقات میں منفی بارہ اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت دن کے اوقات میں منفی پانچ رہے گا کنیڈین وزیراعظم جسٹین ٹوڈو کے چھے جنوری کو امریکی دارالحکومت پر حملے کے بعد ڈانلڈ ٹرم کے بارے میں تنقیدی تفسریں سابق امریکی صدر کے مواقصے کے مقدمے کی سماعت میں ریکارڈ میں داخل ہو گئے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کنیڈین وزیراعظم جسٹین ٹوڈو کے چھے جنوری کو دارالحکومت پر حملے کے بعد ڈانلڈ ٹرم کے بارے میں تنقیدی تفسریں سابق امریکی صدر کے مواقصے کے مقدمے کی سماعت میں ریکارڈ میں داخل ہو گئے ہیں ڈیموکریٹس نے امریکی سینٹ پر زور دیا کہ وہ ٹرمپ کو بغاوت پر اکسانے کے الزمات ثابت کریں اور ان کے دوبارہ اقتدار میں آنے پر پابندی آئیت کریں دارالحکومت میں ہونے والے حملے نے پوری دنیا میں امریکی جمہوریت کی صاف پون اکسان پہنچایا ہے ٹیکسانس سے تعلق رکھنے والے قانوندان جوکین کاسٹرو جو ٹرمپ کے خلاف مقدمات چلانے والے مواقصہ مینجرز میں سے ایک ہیں نے استدال کیا کہ چھے جنوری کے ہنگامے کے حالات دنیا بھر کی جمہوریت پر تبہ کن اثرات مرتب کر سکتے ہیں انہوں نے کینیڈا اور جرمانی کا ذکر کرتے ہوئے کہا یہاں تک کہ ہمارے دوست موالک بھی بات کر رہے ہیں انہوں نے ٹروڈو کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے جس چیز کا مشاہدہ کیا وہ موجودہ صدر اور دیگر سیاستدانوں کی طرف سے مشتہل مشتدد پسادیوں کے ذریعے جمہوریت پر حملہ تھا کنیڈین صوبے اونٹیریو میں مارچ کی چھٹیوں کو بارہ اپریل تک منسوخ کر دیا گیا ہے وزیر تعلیم کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ کمیونٹی ٹرانس میشن کو محدود کرنے کیلئے کیا گیا ہے تاکہ کورونا وارث کے پھیلاو کو روکا جا سکے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کنیڈین صوبے اونٹیریو میں مارچ کی چھٹیوں کو بارہ اپریل تک منسوخ کر دیا گیا ہے وزیر تعلیم کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ کمیونٹی ٹرانس میشن کو محدود کرنے کے لئے کیا گیا ہے تاکہ کورونا وارث کے پھیلاو کو روکا جا سکے صوبے کے وزیر تعلیم اسٹیفن لیچے کا کہنا ہے کہ سکولوں کو محفوظ رکھنے کی ہماری اجتماعی کوششوں کی حمایت میں ہم مارچ بریک بارہ تا سولہ اپریل دوہزہ اکیس تک ملتبی کر رہے ہیں یہ فیصلہ اونٹیریو کے چیف میڈیکل آفیسر آف ہیل اور سہتے آمہ کے عہدداروں کے بہترین مشورے کے ساتھ کیا گیا تھا جس میں بہت سے مقامی میڈیکل آفیسر سے مشابرت بھی شامل ہے وزیر تعلیم نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ فارڈ حکومت اسکولوں کی حفاظت کے لئے سہتے آمہ کے مشوروں پر عمل کرے اور نوجوانوں میں دوبارہ سے کرونا کیسز میں اضافے سے گریز کرے سوبے کے بڑے اسکول بورٹس نے بھی اس حکومتی فیصلے کی حمایت کی ہے امریکہ میں ایک سو تیس سے زائد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں حادثے میں کارے اور ٹرک ایک دوسرے سے بری طرح ٹکرائے جس کی وجہ سے گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا مزید جان تہنس ریپورٹ میں امریکہ میں ایک سو تیس سے زائد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں غیر ملکی خبر رسائے جنسی کے مطابق امریکی ریاضر ٹیکساس میں ایک سو تیس سے زائد گاڑیاں ٹکرانے کا واقعہ بارش اور طوفان کے بائیس سڑک پر پھسلن کی وجہ سے پیش آیا حادثے میں چھے افراد اور متعدد زخمی ہو گئے زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا حادثے میں کارے اور ٹرک ایک دوسرے سے بری طرح ٹکرائے جس کی وجہ سے گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا ریسکیو اہلکاروں کے مطابق حادثے کے باعث کچھ لوگ اپنی گاڑیوں میں پھس گئے تھے جنہیں باہر نکالنے کے لیے گاڑیوں کو کٹنا پڑا چھتیس افراد شدید زخمی تھے جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ کئی افراد کو وہیں پر مرہم پٹی کر کے فارغ کر دیا گیا تھا حادثہ مقامی وقت کے مطابق صبح چھے بجے پیش آیا حادثے میں زخمی ہونے والوں میں تین پولیس اہلکار بھی شامل ہیں ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ ریپبلیکن ارکان کی مدد کی اپیلوں کے باوجود ڈانلڈ ٹرم نے ارکان کانگریس کو مظاہرین کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا اس حوالے سے مزید چاندے ہیں ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ ریپبلیکن ارکان کی مدد کی اپیلوں کے باوجود ڈانلڈ ٹرم نے ارکان کانگریس کو مظاہرین کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا امریکی سینٹ میں مواقصے کی کاروائی کے دوران ڈیموکریٹس نے دلائل دیئے ڈلائل دیتے ہوئے کہا گیا کہ دعویٰ بولنے والے نائب صدر پنس کو زدو کوپ کرنا چاہتے تھے ڈیموکریٹس نے ارکان کو امریکی کانگریس پر حملے کے وقت مظاہرین کی پولی سے مارپیٹ، مائک پینس اور میٹ رومنی کے مظاہرین سے بال بال بچنے کی ویڈیوز بھی دکھائی گئیں عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہی کہ کرونا وارث کی تین نئے اقسام تیزی سے پھیل رہی ہیں جبکہ اس کیپ میوٹیشن نامی عمل کی شناخت ہوئی ہے جو انٹی بوڈیز کی افادیات کم کر سکتا ہے اور وارث کے خلاف ویکسین کم موثر ہو سکی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا کیسز کی تعداد دس کروڑ بیاسی لاکھ چھینوے ہزار سے بڑھ گئی اور تیس لاکھ اٹھتر ہزار آٹھ سو چوبیس افراد جان کی بازی ہار گئے دنیا میں کرونا کے آٹھ کروڑ بتیس لاکھ نو ہزار سے زائد مریض سہتیاف ہو چکے ہیں اور دو کروڑ چوان لاکھ اٹھتیس ہزار سے زائد زیر علاج ہیں عالمی دارے سہت نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کی تین نئی اقسام تیزی سے پھیل رہی ہیں جبکہ اس کے میٹیشن نامی عمل کی شنافت ہوئی ہے جو انٹی باوڈیز کی افادیت کم کر سکتا ہے اور وائرس کے خلاف ویکسین کم موثر ہو سکے گی امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے زیادہ خوفناک ہے جہاں چار لاکھ چھاسی ہزار نو سو بائیس امواد ہو چکی ہیں اور دو کروڑ اسی لاکھ دو ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں بھارت کرونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں امواد کی تعداد ایک لاکھ پچپن ہزار چار سو چوراسی اور ایک کروڑ آٹھ لاکھ اسی ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے روس میں چالیس لاکھ ستائیس ہزار سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور امواد کی مجموعی تعداد اٹھتر ہزار چھے سو ستاسی ہے برطانیہ میں انتالیس لاکھ اٹھانوے ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں اور ایک لاکھ پندرہ ہزار پانسو انہتیس امواد ہو چکی ہیں فرانس میں چوتیس لاکھ چھے ہزار سے زائد افراد متاثر اور اسی ہزار آٹھ سو تین چاند کی بازی ہار چکے ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے اموات ستائس ہزار ایک سو ستاسی تک جا پہنچی ہیں جبکہ کرونا وائرس کے کیسز پچیس لاکھ چونسٹھ ہزار چار سو ستائیس ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں انتالیسویں نمبر پر آ گیا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کول اموات چھ ہزار چار سو بیس رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ اکتر ہزار سات سو بیس تک جا پہنچی ہے کالے ہرن شکار کیس میں جودپور عدالت نے بولی وڈ اداکار سلمان خان کے خلاف راجستان حکومت کی جانب سے دائر کی گئی درخواست مسترد کر دی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کالے ہرن شکار کیس میں جودپور عدالت نے بولی وڈ اداکار سلمان خان کے خلاف راجستان حکومت کی جانب سے دائر کی گئی درخواست مسترد کر دی بھارتی میڈیا کے مطابق کالہ ہرن شکار کیس سے متعلق جودپور کی ڈسٹرک اور سیشن عدالت میں سمات ہوئی دوران سمات عدالت نے کالہ ہرن شکار کیس میں اداکار سلمان خان کے خلاف راجستان کی حکومت کی جانب سے دائے کردہ درخواست مسترد کر دی ریاستی حکومت نے دوہزار تین میں سلمان خان کے خلاف اسلحہ لائسنس کے حوالے سے عدالت میں جالی حلف نامہ پیش کرنے کا الزام آئیت کیا تھا پروری دوہزار اکیس کو جودپور کی عدالت میں کالہ ہرن کے نو غیر قانونی شکار سے متعلق کیس کی سمات ہوئی تھی جس میں سلمان خان ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے تھے اس موقع پر سلمان خان کے وقیل ہستیمل سرسوت نے عدالت کو بتایا تھا کہ اگست دوہزار تین میں غلطی سے جالی حلف نامہ جمع کرائے گیا تھا سلمان خان مصروفیات کے باعث بتانا بھول گئے تھے کہ ان کے اسلحہ کا لائسنس تجدید کے لیے گیا ہوا ہے اسی وجہ سے انہوں نے عدالت میں کہا کہ ان کا لائسنس گم ہو گیا ہے اور جالی حلف نامہ جمع کرائیا نہازہ سلمان خان کو غلطی کی بنیاد پر ماخر کیا جائے تاہم حکومتی وکیل بھوانی بھاٹی نے عدالت سے درخواست کی تھی عدکار کے خلاف عدالت کو گمراک کرنے کا مقدمہ درش دیا جائے عدالت نے دونوں جانب کے دلائل سننے کے بعد کیس کا فیصلہ گیارہ فروری جمعرات تک ماخر کر دیا تھا اور اب گزشتہ روز عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے عدکار کے خلاف ریاستی حکومت کی درخواست مسترد کر دی عدالت کے باہر سلمان خان کے وکیل نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جودپور ڈرسٹرک اینڈ سیشن کورٹ نے ایک تفصیلی حکم میں ریاستی حکومت کی دونوں درخواستوں کو خارج کر دیا ہے ہم نے دو ہزار چھے میں ہی جواب دیا تھا کہ سلمان خان نے عدالت میں کوئی جھوٹا حلف نامہ پیش نہیں کیا تھا اور ایسی درخواستوں کو صرف سلمان خان کو پریشان کرنے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے دوسری جانے سلمان خان نے عدالت کی جانب سے ان کے خلاف درخواست مسترد ہونے پر اپنے بدناہوں کا شکریہ دا کیا سلمان خان نے انسٹرگرام پر اپنی ایک تصویر شیئر کی اور لکھا میرے تمام مدناہوں آپ سب کی سپورٹ اور فکر کا بہت شکریہ خیال رکھو اپنا اور اپنے گھر والوں کا مجھے آپ سب سے بہت محبت ہے بولی وڈ کی معروف ادھکارہ بپاشا باسو بھی بھارت کے معروف ریالٹی شو بگ باس کے سیزن 14 کی سب سے مضبوط اور معروف امیدوار ربینہ دلیگ کو سپورٹ کرنے میدان میں آگئیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بولی وڈ کی معروف ادھکارہ بپاشا باسو بھی بھارت کے معروف ریالٹی شو بگ باس کے سیزن 14 کی سب سے مضبوط اور معروف امیدوار ربینہ دلیگ کو سپورٹ کرنے میدان میں آگئیں اس زمن میں بپاشا باسو نے اپنے تصدیق شدہ انسٹراغرام اکاؤنٹ پر روبینا دلیگ کے لیے ایک خصوصی سٹوری شیئر کی بپاشا باسو نے اپنے انسٹراغرام سٹوری میں روبینا کی وہ تصویر شیئر کی جو بگ باس کے سیزن چودہ کے دوران تھی گئی تھی بولی وڈ اداکارہ نے تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ میں بگ باس کا سیزن چودہ دیکھ رہی ہوں اور روبینا اس سیزن کی سب سے مضبوط امیدوار ہے انہوں نے اپنی خوشی ظاہر کرتے ہوئے لکھا کہ اس سیزن کی فاتح روبینا کو ہی بننا چاہیے بپاشا باسو نے مزید کہا کہ میری نیخواہشات اور دعائیں روبینا دلیگ کے ساتھ ہیں واضح رہے کہ روبینا دلیگ کے ساتھ ان کے شوہر ابھی نیف شکلا بھی بگ باس چودہ کے گھر کا حصہ تھے لیکن وہ روہ ہفتے اس کھیل سے آؤٹ ہو گئے روبینا دلیگ بھارتی ڈراما انڈسٹری کی مقبول ترین اداکارہ بھی ہیں اس کے علاوہ روبینا دلیگ نے دوہزار چھے میں مس شملہ کا خطاب چیتا تھا اور اس کے دو سال بعد دوہزار آرٹھ میں انہوں نے مس شمال ہندوستان کا خطاب بھی اپنے نام کیا تھا دوسری جانب روبینا دلیگ کو بگ باس چودہ کی مقبول ترین امیدوار ہونے کا احساس بھی حاصل ہے اس شوہ کے سامین روبینا دلیگ کو شوہ کی ابتدا سے ہی بہت سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اداکارہ کی جیت کے منتظر ہیں تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی بازیت خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں تیک ٹی وی ڈیلی کنیڈین نیوز بولٹن in ہندی اور اردو only at TAC ٹی وی تی Surprise ڈینی اور تی بی